ہائی فرنڈز میں ہوں سدھا آپ کا سواگت ہے میرے کچن میں آج ہم بنائیں گے چنہ دال اور چاول کے پکوڑے یہ پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور کھانے میں تو مزدار لگیں گے ہی تو آپ اسے چائے کے ساتھ بنائیں آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگے تو میرے ریڈیو کو لائک اور اسے شیئر ضرور کریں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیز شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بنانا چنہ دال چاول کے پکوڑے بنانے کے لیے میں یہاں پہ چنہ دال اور چاول لے لی ہوں یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے چنہ دال اور چاول کا استعمال کی ہے مطابق آپ دونوں کو برابر ماترہ میں یوز کر لیں اسے ہم اوبر نائٹ بھگو کے رکھے تھے یا پھر آپ اسے چھے سے سات گھنٹے تک بھی بھگو کے رکھے تو یہ دیکھئے تو ہمارا چاول اور چنہ دال اس طرح سے پھول جائے گا تو اس کے پانی کو ہم جھان دیں گے اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو چاول اور چنہ دال کو میں بہت ہی اچھی طرح سے واش کر لی ہوں یہاں پہ ہم گرائنڈر میں اسے ڈال دیں گے یہاں پہ ہمیں تھوڑے ادھرک کے ٹکری ڈال دینے ہیں اور یہاں پہ میں چار سے پانچ لیسن کی کلیا ڈال دے رہی ہوں اور یہاں پہ ہم دو ہری مرچے ڈال دیں گے تو انس کا ہمیں بھاریک فائن پیسٹ تیار کر لینا ہے آپ اس میں پانی کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہی کریں میں یہاں پہ پانی کا استعمال نہیں کی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سے یہاں پہ ہم نے انس کا پیسٹ تیار کر لیے ہیں تو اب یہ ہمارا پیسٹ ready ہے اسے ہم ایک دوسرے پوٹ میں نکال لیں گے تو اس میں اس میں نکال لیتی ہوں جس میں ہمیں پکاڑوں کا مرینیشن کرنا ہے تو اس میں میں نکال لی ہوں اس کے اندر ہمیں باریکٹی ہوئی پیاس ڈال دینی ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا پیاس کو میں باریکٹ کے اس کے اندر ڈال دے رہی ہوں اور یہاں پہ ہم پہلے ہی دو ہری مرچوں کا استعمال کیے تھے اس لئے میں یہاں پہ ایک ہری مرچ ڈال رہی ہوں کٹ کر اور یہاں پہ ہمیں دھنیا پتہ ڈال دینا ہے تو میں دھنیا پتہ کو بھی اچھی طرح سے کٹی ہوں اور اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد سے ہمیں اس کے اندر ہلدی کا پاورڈر ڈال دینا ہے تو اس کے اندر ہم ہلدی پاورڈر ڈال دے رہے ہیں ساتھی میں ہم اس کے اندر گول مرچ پاورڈر ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم کٹی ہوئی گول میرچ پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہمیں اجوائن ڈال دینا ہے تو یہاں پہ میں اجوائن لے لی ہوں اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں اجوائن ڈال رہے ہیں اور اس میں ہمیں اپنے سواد کے انسار نمک ڈال دینا ہے تو پکوڑے میں اپنے سواد کے انسار نمک ڈال دیں پھر ان سبی چیزوں کو ہمیں ایک ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ان سبی چیزوں کو ہم ایک ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے ملا لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اسے بہت ہی اچھی طرح سے پورا ملا کے ریڈی کر لیے ہیں تو یہ ہمارے پکوڑے تلنے کے لیے بلکل تیار ہو چکے ہیں میں یہاں پر ایک پین گرم ہونے کے لیے رکھتی ہوں پین یہاں پہ ہمارا گرم ہو رہا ہے پین میں ہمیں کوکنگ آئل ڈال دینا ہے میں اس کے اندر ریفائن تیل ڈالی ہوں تو تیل کے ہمارے گرم ہوتے ہی اس کے اندر ہم پکوڑوں کو ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم ایک سپون کی ہلپ سے پکوڑوں کو اس طرح سے ڈال دیں گے تو سارے پکوڑے ڈالنے کے بعد سے ہمیں پکوڑوں کو بہت ہی اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یہاں پہ ہم گیس کے فلیم کو میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہم ان پکوڑوں کو اچھی طرح سے ہمیں تل لینا ہے یہ پکوڑے تلنے کے بعد سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادش لگیں گے تو پکوڑوں کو ہم دوسری سائٹ سے بھی پلٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ پکوڑوں کو ہمیں دوسری سائٹ سے بھی پلٹ کے اسے بہت ہی اچھی طرح سے گیس فلیم کو میڈیم کر کے یہاں ہم اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھئے پوکوڑے ہمارے فرائی ہو کے ریڈی ہو چکے ہیں تو انہیں ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اچھا لیے اسے گرم اگرم چائے کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو ہم اسے چائے کے ساتھ سرف کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس پور واشنگ